عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں موسم برسات کے دوران اپنے بچوں کی حفاظت کیلئے کیا کیا جائے آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کرنے کا مقصد صرف جمع کشمیر کو نوٹنا تھا محبوبہ مفتی کا مرکز پر حملہ آبادی کنٹرول ایک جس طرح نافذ کیا جارہا ہے انسانی حقوق کے خلاف مفتی عبدالقاسم نومانی صاحب کا بیان راجستان بارہ میں قتل کے بعد حالات کشیدہ دفعہ ون فورٹی فور نافذ انٹرنیٹ سرویس ہو گئی بند پانچ اگرس کے فیصلوں نے کشمیر وسلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا حامید انسانی کا بیان سنید شٹی کے عمارت کو بی ایم سی نے کیا سیل کرونا کے بڑھتے معاملات کے سب اٹھایا گیا قدم پارلیمانیہ اور ریاست اسمبلی کے ایوانوں کو ایک ڈیجیٹل پیر فارم پر لانے کی تیاری بے رزگار نوجوانوں کے لئے شرمیلہ رڈی کریں گے بھوکڑتا گوہا میں ریاستگیر کرفی میں 19 جولائی تک توسیر آبادی کنٹرول سے متعلق مشن پر فرقاواریت اور سیاست کا نقصاندہ مختار عباس نقوی کا بیان پولیس اپنینٹ کو تھپڑ مارنے والے بی جی پلیٹو کے خلاف مقدم ہم اسرائیل فلسطین ڈائلاغ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں ہم تذوق کا بیان ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر حاصل ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلے خبر کی عالمی وبا کرنا وائرس کے دوران صحت عامہ کا موضوع ہر ایک کے لئے اہم بنا ہوا ہے موسم برسات میں تو اور بھی حتیات کی ضرورت ہے تاکہ موسم کی تبدیلی اور بارش سے ہونے والی مزیر اثرات سے محفوظ رہا جائے ایسے میں بچوں کی صحت کا خیال رکھنا بھی اہم اور ترجیح کام ہے موسمی تبدیلیاں ایسی حقیقت ہے جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کا بچہ اچانک تبدیلیوں سے کتنی اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ بات سب سے اہم ہے کیا آپ سب ہی ہی موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا بحض اس سے بچنے کے لئے اخدامات کر رہے ہیں بارش کے موسم کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور یادوں سے بھرا بنانے کے لئے ان باتوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا بارش کے موسم کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور یادوں سے بھرا بنانے کے لئے سب سے پہلے قوت مدافعات میں اضافے کے لئے ویکسین لینا بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ انفلنزا کے موسم سے تعبیر کیا جاتا ہے منسون کو اور اس موقع پر ڈاکٹروں کی سفارش پر جو بتاتے ہیں قوت مدافعات کے لئے جس طرح کی جو ورلڈ ہیلت آرگونیزیشن کی جارجب سے یا دیگر ان کے جانب سے جو قوت مدافعات بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں اس ویکسین کو لینا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ گھر کو بھی محفوظ زون بنانا ہے باہر کے ماہول یا موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے برس اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں ماہول صاف سترہ ہو قابل استعمال ہو جسم کو مکمل ڈھاپ کر کے رکھیں فلسطین والے لباس وغیرہ استعمال کروائیں اور اپنے گھر کے آس پاس پانی کو روکنے نہ دیں کھلے کھانوں اور پھلوں کو ڈھاپیں وہیں بارش کی موسم میں آپ اپنے اطراف شاہدرکاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیمار ہونے کے خلاف آپ کا مدافعاتی نظام پہلی اور بہترین شرط ہے کہ لہٰذا تازہ پھل اور سبزیوں کی کافی مقدار میں متوازن غزاز سے بھرپور کھانا کھائیں یا آپ کے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد فرام کرنی کی قلید ہے کھانے سے پہلے تمام پھل اور سبزیں اچھی طرح دھو بھی لیں کھانا چیک کریں صرف ابلہ ہوا یا ساپ پانی پیئیں اور اپنے فریج کی صفائی بھی کرتے رہیں تو ناظرین گرام میں اس طرح جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ اس وقت بچوں پر برسات کا اثر ہو رہا ہے بہت سارے بخار جو معمولی سا بخار ہوتا ہے چونکہ اس سلسلے میں وعبائی بیماری بھی پھیل رہی ہے اس وجہ سے بچوں کو احتیاط سے رکھنا ہر والدین کی اور گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آئے ناظرین آگے بڑھتے ہیں پی ڈی پی صدر اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار کی طرف سے دفعہ تین سو ستر وہ ختم کرنے کا مقصد جمہ کشمیر کو لوٹنا تھا انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور پینٹی سے کسی دوسرے ملکیں جمہ کشمیر کو نہیں دیئے تھے بلکہ قوانین کو مہاراجہ ہاری سنگھ نے جمہ کشمیر کے تمام لوگوں کی شناخت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت آئے روز جمہ کشمیر کے لئے نئے فرامین جاری کرتی ہے اور دربامو کی روایت کا خاتمہ تازہ فرمان ہے مہموفتی نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا تھا ناظرین بھرتی ہوئے آبادی کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذرے جاری کی گئے نئی آبادی پالیسی دوہزار اکیس دوہزار تیس پر عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دالولوم دیوون نے اپنا سخت ردیمت ظاہر کرتے ہوئے حکومت کے اس قدم کو انسانی حقوق کے خلاف بتایا ہے اس سلسلے میں عظیم دینی دانشگاہ دالولوم دیوون کے محتم حضرت مولانا مفتی عبالقاسب نومانی نے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس انداز سے یہاں پاپلیشن کنٹرول ایک نافذ کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون انساق پر مبنی نہیں ہے یہ غلط ہے ناظرین راجستان کے بارہ شہر میں ایک نو عمر لڑکے کے قتلے کے بعد احتیاطاً شہر میں دفعہ ون پورٹی فور نافذ کر دی گئی ہے جبکہ ایک دن کے لئے بارہ منسپل کونسیل علاقے میں انٹرڈیٹ سرویز بھی بند کر دی گئی پولیس کی مطابق حقوق شام کو ہوئے نو عمر لڑکے کے قتلے کے بعد پوش مارٹنم کی دوران رات کو مننے والے کے کمبے کے لوگ اور دیگر لوگ مورچری کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے تھے نصف رات تک دھرنا چلا گیا نصف رات کے بعد پولیس اور انتظام حکم نے کمبے کے لوگوں کو سمجھا وجہ کر لاش کے آخری رسومات کے لئے راضی کیا بتایا جا رہا ہے کہ حالات کشیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ صبح احتیاط کے طور پر شہر میں دفعہ ون پورٹی فور نافذ کر کے اضافی پولیس دستہ تائنات کر دیا گیا تھا علاوہ ازی شہر میں بارہ جولیہ کی صبح صبح تین بجے تک آریزی توپر انٹرنیل سرویز بند کر دی گئے بحیال وہاں قائم ہر کئی سے کسی گڑھ بڑی کی اطلاع موصل نہیں گئی ہے ناظرین صابق نائب صدر جمہوریہ محمد حامد انساری کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار کے پانچ اگشت دوہزہ انیس کے فیصلوں سے کشمیر کے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اب ایک جذباتی معاملہ بن گیا تھا جبکہ عملی توپر موجود نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ کشمیری پندیتوں کو وطن واپسی ابھی بھی ممکن ہے کیونکہ کشمیر کے لوگ انہیں کشمیر کا حصہ مانتے ہیں محصول صابق نائب صدر جمہوریہان ان باتوں کا ازدار ایک نیوز پورٹل کے ساتھ ایک انٹریو کی دوران کیا انہوں نے کہا کہ جو پانچ اگش دوہزہ انیس کو جمہور کشمیر کے ساتھ کیا گیا ایسا نہیں کیا جانا تھا اس کے متعلق ہمارے پاس واجپائی جی کا فارمولہ موجود تھا ایسا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ مزید پیچیدہ ہوا ان کا ماننا تھا کہ دفعہ تین سو ستر ایک جذباتی معاملہ بن گیا ہے جبکہ عملی طور پر یہ موجود نہیں تھا ناظرین اداکار سونشٹی جنوبی ممبئی کے الٹا ماؤنٹ روڈ میں واقع پروتھوی اپارٹمنٹس نامی عمارت میں رہتے ہیں بی ایم سی نے اس عمارت میں کونہ کی پانچ معاملہ سامنے آنے کی وجہ سے اس کو سیل کر دیا ہے بی ایم سی کے اسسسٹن کمیشنر پرشانت گائک وارڈ نے بتایا کہ پروتھوی اپارٹمنٹس کو ہفتے کی روز سیل کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن عمارت سیل ہونے کے بعد بھی لوگ آتے جاتے رہے ہیں ناظرین پارلیمنٹ اور تمام ریاستوں کے قانونساز آئیوانوں کو یہ ایک ہی ڈیجیٹل پریڈ فارم پر لانے کی تیاری چل رہے ہیں جس سے ریاستی قانونساز اسمبلی کے آئیوانوں کی کاروائیوں ہر طرح کے مواد کو براہراز ٹیلکاشٹ کیا جا سکے گا اور ملک کے عوام انٹرنیٹ اور موبائل ایب پر کسی بھی وقت دیکھ سکیں گے لوگ سبہ اسپیک اور روم بیلہ نے پریس کانونس کی دورانے جان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ سبہ کی کاروائی کا براہراز ٹیلکاشٹ اور مواد ایک ڈیجیٹل پریڈ فارم پر دستیاب ہوں گے انہیں کسی بھی جے کسی بھی وقت کسی موبائل ایب کی ذریعہ دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس ڈیجیٹل پریڈ فارم سے ملک کے مختلف ریاستی مقنناجات کی کاروائی اور مواد کو بھی منسلک کیا جائے گا رازین تلنگانہ کے بیروزگاہ نوجوانوں کو روزگاہ کی فراہمی کی مطالبے پر وائیس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائیس شرمیرہ منگل کے روز ایک اور بھوک ہرتال کریں گی متحدہ آنڈرہ پردیش کی سابق وزیرالہ انجیہان راج شکر رڈی کی دختر وائیس شرمیرہ جنہوں نے حال ہی میں تلنگانہ میں اپنی نئی جماعت کا قیام عمل میں لائیں اس مسئلے پر ایک اور مرتبہ بھوک ہرتال کریں گی پارٹی ذرائع کے مطابق وہ منگل کو سوے آٹھ بچیس شام چھے بدل متحدہ محبوب نگرزلہ کے تاڑی پتری دیہات میں ایک اور روز اب بھوک ہرتال کریں گی ناظرین اگرامی جنوری دوہزار بیس میں دہلی کے جامعہ علاقے میں برسریام تمنچہ لہرانے والا رام بھکت گوپال ہریانہ پولیس کے ذریعے گریفتار کیا گیا ہے اس کی گریفتاری ہریانہ کے پٹوڈی علاقے میں منقضہ ایک مہا پنچائت کے دوران اشتہال انگیز بیان دینے کی الزام میں ہوئی ہے میڈیا ذرائع سے موصول ہرے خبروں کے مطابق رام بھکت گوپال کو عدالت حراست میں بھیج دیا گیا ہے ناظرین گوہا حکومت نے ریاستگیر کرفی میں انیس جولائی تک توسیق اعلان کر دیا ہے وزیرالہ پرموت ساونت نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ریاستگیر کرفی میں انیس جولائی کی صبح سات بجے تک توسیق کی جائے گی جس میں پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ جن ناظرین کی بغیر کھیل کامپلیکس مذہبی مقامات پر پندرہ لوگوں تک کے داخلے کی جارت ہوگی حکومت نے پہلے نومے کے ریاست میں کرفی نافذ کیا تھا اور تب سے اس میں توسیق کی جا رہی ہے ناظرین اتر پردیش کی زلہ اٹھاوہ کے بڑھ پورا علاقے میں بلوک پرمک انتخاب کے دوران سپرینڈنٹ آف پولیس کو تپر ماننے والے بی جی پی لیڈر وحل بھدوریہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور سینئر سپرینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر بجیش کمار سنگھ نے اتوار کو بتائے گی اس پی شیئر پرشاند کمار پر قاتلان حملہ کر کے گولہ واری اور ہنگامہ کرنے والے بی جی پی لیڈر ویمل بھدوریہ سمیت تقریباً کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بڑھ پور تھانا انچار جتند کمار شرمہ نے مقدمہ درج کر آیا ہے ناظرین اگرامی صدر رجب طیب دوگان نے کہا ہے کہ ایروپ سے کناڑا تک پھیلے رقبے سے ہر موقع پر ہمیں حقوق انسانی جمہوریت اور آزادی کی نصیحت کرنے والوں کے تاریخی مظالم سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دوگان صدر نے اس بات کا اظہار انقرامی منعقدہ ترک نوجوانوں کی جلاس سے خطاب کے دوران سربریسہ نسل کشی کی چھبیسویں عاد کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ گشتہ روز سربریسہ نسل کشی کی چھبیسویں برسی منائے گیر میں تمام شہدہ کے لئے دعائے مقفلت کرتا انہوں نے کہا کہ یورپ کے آئین وست میں اقوام متحدہ کے آنکھوں کے سامنے ہوا انسان قتل عام تاریخی صفات پر ایک سیاہ داغ بن کر محفوظ ہو چکا ہے اس قتل عام میں آٹھ ہزار تین سو بہتر بوسنیائی قتل ہوئے جن پر ہمارا دل قون کے آنسر ہوتا ہے ہر اجتماع قبر سے تحال متعدد شہدہ کے باقیات بازیاب ہو رہی ہیں جن پر ڈھائے گئے مظالم فراموش نہیں کہے جا سکتے ناظرین اقوام متحدہ کی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے عالم ورسے کے فہرس میں شامل تاریخ کے زیرو پوائنٹ کے نام سے تعبیر کے جانے والی شانلی عرفہ گیوک تپے کی سیزن کا آغاز گرم ہوا کے غباری کی پرواز سے ہوا ہے گیوک تپے کی گردنواہ میں گرم ہوا کے غباری کی پرواز کا آغاز شانلی عرفہ بلدیا کہ میرزینیل آبیدین بیازگل ثقافت اور سیاہت کے ڈائریکٹر آئیدن اسلان اور کچھ اہدداروں نے کیا ہوا کے غبارے روانہ ہوئے شرکا گویک تپے حرنوادی اور شانلی عرفہ شہر کے مرکز کا ہوا سے جائزہ لیا ناظرین کیوبا میں کورنا ویرس کی وبا کی دوران ضروری غزائی اشیاء کے لیے طویل قطاروں میں لگنے اور عدویات کی قلت سے تنگ آ کر ہزاروں شہری کمیلشت حکومت کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے کیوبا کی حکومت نے ملکی عوام کو مظاہر پر اکسانے کا الزام آمریکہ پر آئید کیا ہے دارہ حکومت حوانہ میں پولیس نے مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کا استعمال بھی کیا ناظرین گرامی اردن کے عدالت نے شاہی عدالت کے صحابی سربراہ کو بادشاہت کو غیر مستقم بنانے کی سازش کے الزام میں پندرہ سال کی قید کی سزا سنا دی ہے اردن کے عدالت نے سابق شاہی محتمت باسم عوض اللہ کے ساتھ ساتھ شاہی قاندان کے ایک نابالک کو بھی اُبعینہ طور پر اسی جرم کی تحت پندرہ سال کی قید سزا بادشاہت کو نقصان پہنچانے کی قاسم رکھتے تھے اور اس کے لیے وہ بادشاہت کے سابق واری شہزادہ حمزہ کو بادشاہ کی متبادل کے طور پر تخت نشین دیکھنا چاہتے تھے ناظرین اسرائیل کے صدر اسحاق ہرتزوگ نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے لیے پیغام میں کہا کہ ہم دونوں فرقین کے معوین دوبارہ سے ڈائلاغ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فلسطین کے صدر محمود عباس نے ساتھ جولائی کو حالہ پھٹا کر باقاعدہ فرائض کا آغاز کرنے پر ہرتزوگ کو ٹیلی فون کر کے مبارک بادی پیش کی تھی ناظرین اگرام یہ تھے کچھ اہمترین خبریں جو آپ نے ان کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہم پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات